دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں چیئر جو کی سمپل ہی چیئر ہے اس کا سب سے پہلے ہم لکڑا وکڑا نکالتے ہیں تاکہ اس کو لکڑا وکڑا نکال کے مال والا فارتے ہیں لکڑا فارتے ہیں کس سائج کا کوئنسہ کرنا ہے اسی طرح ہم سائج وائی سائج لکڑا نکالتے ہیں ماشینوں سے بھاڑتے ہیں لکڑا کو شیدہ کرنے کے لیے فیٹ لگاتے ہیں جو کہ ہم لگا رہے ہیں اور اسی طرح جو بھی لکڑا ہمیں ایک کام کا ہے چار بھائی چار نکالنا ہے دو بھائی دو تین ایک دو دیڑ یعنی جو سائج کا لکڑا نکالنا ہے اسی سائج کا لکڑا نکال کر ہم چیئر بنانے جا رہے ہیں تاکہ سب جیسا جیسا لکڑا سائج بھائی چاہی نکالتا ہے اسی طرح ہم ادھر سے لکڑا کو نکال لیتے ہیں بے سٹیج کرنا ہے جو ان سے کام میں آتا ہے اسے الگ نکال کے رکھتے ہیں جو بے کام کا ہوتا ہے اسے الگ رکھتے ہیں تب ہی ہم فرما ورما بیٹھا رہتے ہیں جو کوئی پیچھے کا پایا کا یہ فرما ہے آپ کو بستار روپ سے ہم بتا رہے ہیں ہر ایک جو کی دو پیر بیٹھا دیئے وہ سوائنچ کا ہے اس کو کاٹتے ہیں پھر ہم بینجو مسین سے اس کو کاٹتے وقت یہ بہت دھیان سے کاٹنا پڑتا ہے کیونکہ اسے کاٹتے وقت ادھر ادھر بھاگتا ہوئی ہے یہ سب اس کے لیے اسے بہت دھیان سے کاٹنا پڑتا ہے اس کو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اس کے لیے اور بھی تھوڑا فوکس ہے اس کے لیے ہم پہلے اس کو مال کاٹتے ہیں پھر پایا وایا سب کچھ کاٹ کر ریڈی کرتے ہیں اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی کاٹ لیتے ہیں اور ادھر ہمارا پایا وایا تو کٹ کر ریڈی ہو چکا ابھی اس کو ہم مال پر مال پر لے جاتے ہیں اسی طرح اس کو دوسری ماشین پر جا کر اس کو بھسائی بھسائی جو بھی کرنا وہ کرتے ہیں تاکہ اس کو تینڑا نہ دیکھیں اس کو گیج ماشین سے نکالتے ہیں تاکہ ایک گیج میں آجا اس کو ہم گیج ماشین سے نکال لیے ہیں اور اس کو اب لے جاتے ہیں دوسرا پایا دوسرا بھی اسی گیج ماشین سے نکال کر ایک سائز میں کر لیے ہیں اب ہم اور ادھر اس کو لے جاتے ہیں دو بار کر دو بار کیا جاتا یہ پایا تاکہ ایک جیسا گیج میں آ جائے اور یہ دوسرا بھی مال ہم اسی ماشین میں نکال لیے ہیں گیج میں تاکہ کوئی بھی مال موٹا اور پتلا نہ دیکھے اسی طرح ہم سارے اس کو نکالتے ہیں ایک ایک بار اور یہ آگیا ہماری گروپ ماشین جو کی گروپ نکالتے ہیں اس سے ہم اس سے ایک سائز ایک جیسا گروپ نکلتا ہے وہ لکڑا بڑا ہو تو وہ کٹ جاتا ہے باقی گروپ نکل جاتا ہے جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی لکڑا بڑا ہوگا وہ ادھر کٹ جاتا ہے اور باقی گروپ پہ نکل جاتی ہے اسی طرح ہم سارے لکڑوں میں گروپ نکالتے ہیں تاکہ ایک جیسا گروپ دیکھیں اور ادھر جو بھی اس کٹر سے بڑھتی ہوتا ہے لکڑا ہو کٹ جاتا ہے باقی جو چھوٹا ہے اس میں تو نکل جاتا ہے اور یہ ہم سب ایک شات لکڑیوں کو نکال کر رکھے ہیں ادھر لاکھے اور اس میں ابھی ہم کو ڈرل مسین سے ہال پڑھنے کا ہو ہے اس میں اسی طرح ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اب ہم پایاو کو رونٹ کرتے ہیں جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے پایاو میں رونٹ ٹرنے میں کافی ٹیم جاتا ہے اس لئے ہم ویڈیو اسی موڈ اسی ٹیپک پر بنایا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی ہم رونڈنگ کر رہے ہیں جو کہ چاروں طرف سے ہمارا رونڈنگ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رونڈنگ کا گھسائی بھی ہوتی ہے اسے وہ ایک جیسا دیکھتا ہے بلکل گھسائی بھی ہوتی ہے اسے رونڈنگ بھی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا چھدائی مشین ہے جو کہ ہم ہال پڑھتے ہیں دیکھیں آپ اس طرح کریں تکرس جو کہ اسی طرح ہم اچھدائی کرتے ہیں کیونکہ اسی طرح بشتار سے اچھدائی کر کے ہم لے جاتے ہیں اس کو اور اسی طرح شہر علاقوں میں اچھے چھدائی کر کے ہیں کیونکہ اچھدائی کرنے میں بھی کافی ٹائم جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم اچھدائی ہمیں اپنی اچھے طرح سے شاہد کر کر مارکن مار لیتے ہیں اسی طرح دوسری لکڑوں میں بھی اسی طرح شہر علاقوں میں بھی اسی طرح شہر علاقوں میں تکرس اچھدائی کرتے ہیں تکرس ایک جیسا شہر علاقوں میں بھی کافی ٹائم جاتا ہے اسی طرح ہم ہم آچھدائی کرتے ہیں لکڑوں میں کیونکہ سائد تیار کر رہے ہیں ابھی ہم جہاں جہاں ہال پالنے کا ہے اسی طرح ہال پالتے ہیں یہ ہمارا ماشین شدائی کا ہے اسی طرح پایا میں بھی شدائی ہو گیا اور اگر لاکھا ہم گلینڈر سے تھوڑا تھوڑا لگانے کا ہے وہ لگاتے ہیں اسی طرح دونوں پایا میں گلینڈر لگاتے ہیں تاکہ جو بھی ہمارا کھڑا وڈا دیکھتا ہے اس طرح لاکھا ہم وہ شیٹو والی لگانے کی اس کو رون ڈل کرتے ہیں لاکھے گروپنگ مارتے ہیں اسی طرح شبی لاکھا ہم گروپنگ کرتے ہیں اور اگر لاکھے اس کو مارکنگ کیا تاکہ یہ جیش ہے ہمارا انٹر فیس ادھر ہم کٹنگ ماشین سے آگے کا پایا کاٹ رہے ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں ابھی بہت ہی عدوط لگتا ہوگا یہ کٹنے کے بعد آپ کو معلوم پڑھتے ہوگا کہ کی کشا ہے یہ بھی ابھی اسی طرح ہم ڈبل کٹنگ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا اس کے اور ابھی ہمارا پایا آدھا کٹ چکا ہے اسی طرح کٹنے کے بعد ہمارا پایا پورا کٹ پوری طرح سے کٹ گیا ہے اب ہم اسی طرح سیٹ والی لکڑی ہے جو کہ اسی طرح کٹ کر اسے کٹ کر دیکھتے ہیں اور ہم اسی طرح کٹ کر لے جاتے ہیں یہ سب ہمارا اس کی طرف سے گلینٹر لگانے کا کام ہے اس کو گلینٹر سے اچھی طرح فینیشنگ کرتے ہیں تاکہ جو بھی کھڑا بڑا کچھ بھی نہ دیکھے اور اسی طرح ہم پیپر ماشین سے آگے کے پائیو کو دونوں کو فریش کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی کھڑا بڑا کچھ بھی نہ دیکھے اور ہمارا دم مست دیکھے پایا اور اسی طرح ہم سارے پائیو کو ایک جیسا کرتے ہیں اور یہ آگے آپ ہماری پائیو کو ایک ساتھ چوڑنے کی باری اب ہم ایسی طرح جو کہ چول وولز ایک دم فکش کر کے رکھے تھے پہلے سے ہی تاکہ آپ کو ویڈیو میں اچھی طرح سمالوں پل سکے اور اس طرح ہم اس کو کو اگاڑی بولتے ہیں جو کہ اب ہم آگے کی یہ شاید کس کے ایک تم ریڈی کر دی ہیں اور اس طرح ہم کون کان بیچھے کر سکتے ہیں جو لکھلا ہمارا آڑا اور تیڑا نہ ہو اس طرح گروپنگ مارکر اور اس ماشین سے گروپنگ مارکر یہ ہے ہمارا پیچھے کا پایا جو کہ ہم اس طرح گروپنگ دے رہے ہیں اور اس طرح دونوں پایاں کو لاکر ادھر دمجوردار گروپنگ دیتے ہیں اور یہ ہمارا ہو گیا ہے شیٹ والا لکھلا جو کہ ادھر سے اس طرح کٹنے کے کام آتا ہے اس طرح دوستو ہم اس کو در لاکر پاڑتے ہیں تاکہ ہم دیکھتے ہیں یہ رونڈنگ ہو گئی ہماری اور اسی طرح ہم اس کو دوسرے لکھڑے کو بھی اسی طرح کرکن لے جاتے ہیں اور اس میں جو بھی ہمارا ریش آیا اور اس کو اچھے طرح فنیشنگ کرتے ہیں تاکہ فنیشنگ کے بعد بھی ایک دم جور دال دیکھ سکے اور اسی طرح ہم اس کو فنیشنگ کرتے ہیں اور ادھر اب ہم آری آگے ٹھوکنے کی باری جو کہ ہم ہم سائٹ لاکر رکھتے ہیں اور شک کوش مال ریڈی ہو چکا ہے سائٹ کا اب آپ کو معلوم پڑے گا یہ کیسے بنتا ہے اسی طرح ہم اس کو ٹھوکتے ہیں اور یہ ہمارا سائٹ تیار ہو رہا ہے جو پیچھے کی بیگ ہے اس طرح ہم نے ڈال دیا اس کو فنیشنگ کرتے ہیں کو لگا کے دوسری شیٹ بھی اس کو جوائن کر دیا ہے ابھی اسی طرح ویڈیو میں بنے رہی ہے ابھی ہمارے شاہد ویڈیو کو لائک جس لوگ نے لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں جو پہلی بار ہیں اور دوستوں کو اپنے شیئر کریں اسی طرح دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری شاہد بن چکی ہے جو کہ ہم ایک دم کش بس کے اس کو رکھیں ہیں تاکہ کہیں سے بھی نہ کھلے اور کلی بلی لگ جائے اچھے طرح سے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اور یہ اب ہمارا آگیا ہے پارٹیا کا باری کیونکہ ہمیں اس کا پارٹیا بنانے جا رہے ہیں گدی جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس طرح مشینوں سے ایک شر کا لکڑا بنانا پڑتا ہے ایک سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی خطرے کا کام ہے اور آپ تک پہنچانے کا کام ہے ڈیسٹر ہے اب ہم لاکی اس کو کھانچا مچا نکالتے ہیں جو کہ ہم نکال رہے ہیں اگر چور شیشے لاکر جو بھی ہم کو چھول چھلائی ایک شر کا کرنے کا ہے وہ ابھی ہم کرتے ہیں اور ادھر ہم ماشینوں پہ لے کر آئے اب ہم اس کو ایک شر کا کرنے کے لیے تاکہ اچھی طرح ایک جیسا ہو جائیں وہاں ادھر ہم اب بیٹھ کے چھر کو فٹ کرنے ہیں اب ہمارا ماشینوں جو بھی ادھر اتام تھا وہ بھی ہو چکا ہے اور اب ہم شر کو فٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ دیکھ سکتے ہیں کافی محنت لگتی ہے کافی مشکل اور محنت سے بلوگ بنتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کافی محنت جاتی ہے اور اس طرح اب ہم اس کو ٹھوکتے ہیں اور یہ اب ہمارا فریم تیار ہو چکا ہے اسی طرح اچھے سے اس کو ٹھولٹ کر کر اس کو ٹائٹ کرتے ہیں سکنجے سے ٹائٹ کرنے کے بعد اکتہم کہیں بھی جگہ نہ رہے کھلا اور چول ایک دم فکش ہو جائے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اسکرو لگا دیا اور اس کو کونہ راؤنڈ کر دیا جو کہ نڑے نہ بیٹھنے میں کونہ بنا شب کو راؤنڈ کر دیا جو کہ بیٹھتے وقت ہمارے پیرو میں لگتا ہے اس طرح راؤٹر سے بھی راؤنڈنگ لگا دیا اس طرح چار طرف ہم راؤنڈنگ کر دیتے ہیں جو کہ راؤنڈ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا نیچے کا شائٹ ہے اور یہ ہمارا ہمارا ادھر سے اوپر کا شائٹ ہوں اور ہماری آگئی چیئر کھڑی کرنے ہی باری جو کہ ہم چیئر کھڑی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پھر کس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس طرح ہم لکڑی یو ڈالنے کے جہاں وہاں ڈال کر اس کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح موسیقی 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 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی طرح ہم چھیر کو کھڑا کر کے اور یہاں پٹی وٹی مار دیتے ہیں جو کہ اگدم جوردار لگے گی ابھی آپ کو معلوم پڑ گیا گیا جو کہ پارٹیاں رکھنے کے لئے ایسی طرح ہم چھتے ہیں جو کہ پارٹیاں رکھنے کے لئے ایسی طرح ہم چھتے ہیں اور یہ اب ہماری چھر کمپٹیٹ ہو چکی ہے جو کہ ہم نے پارٹیاں بھی فٹ کر دیا ہے یہ ہے اس ٹاپکن سے مار کر اس کو جہاں جہاں اور یہ ہماری چھر بننے کے بعد کچھ اس طرح کیا ہے کچھ اس طرح کی دکھائی دیکھیں جو کہ مست ہے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر ایک ویڈیو دیکھیں اور اسی طرح ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی چھتے ہیں جمال خیر 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 موسیقی